ہی گائز تو کیسے ہیں آپ سب آپ کا ویلکم ہے موویز الائز میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے ایمپورٹنٹ کوئسٹن کے بارے میں جو کہ ہم فینز نے مس کر دیئے تھے جی ہیں ایسے کوئسٹن جو کہ بلکل بیسک ہیں جس طرح کہ ٹونی نے اپنے سوٹ میں ایونجز انفینیٹی وار میں اتنے بڑے بڑے میسلز کہاں پہ سٹور کیے تھے اس کے علاوہ تھور آخر فلائے کیسے کرتا ہے تھور اپنا جو ہیمر ہے میونیر اس کو سپن کر کے فلائے کیا کرتا تھا سٹروم بریکر سے پہلے لیکن اب سٹروم بریکر کو تھور سپن نہیں کرتا ایون اپنے آپ کو لفٹ آف کرنے کے لئے گراؤنڈ سے اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ اور سیریس قویسچن تھور کا جو آئی ہے اس کی اس کو لوز کرنے کا مقصد کیا تھا تھور رگنا روک میں اس نے اگلی مووی میں جا کے اپنی آئی کو بھی گین کر لیا اور اپنے ویپن کو بھی دوبارہ گین کر لیا تو مارول سٹوڈیوز نے ایسا کیوں کیا جس سے تھور رگنا روک بن گئی پوری کی پوری ایک میننگلیس مووی تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس سب کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مارول کے فین ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیشہ ہم یہاں پہ مارول کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی ایکسپارٹ ہے یوٹیوب کی فیچر کانٹینٹ آئی ڈی سے تو وہ مجھے ضرور کانٹیک کرے اس ای میل پر مجھے ایک ایکسپارٹ ایڈوائز چاہیے اس کے بارے میں اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی کانٹیک کر سکتے ہیں میں وہاں پر ہر میسج ریٹ کرتا ہوں تو بینہ اور زیادہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں پہلے کوسٹن کی طرف پہلا کوسٹن ہے کہ تھور اپنا سٹروم بریکر سپن کیوں نہیں کرتا اب تھور کے پاس اس سے پہلے جو ویپن تھا اس کے پاس وہ تھا میونیر اور میونیر سے فلائی کرنے کے لیے اس کے یوزر کو سپن کرنا پڑتا تھا جین کو ہم نے زیادہ فلائی کرتے ہوئے مووی میں نہیں دیکھا جین نے مووی میں جمس مانی تھی لیکن جب تھور اس سے پہلے فلائی کرتا تھا کسی بھی مووی میں تو اس کو اپنے ہیمر کو گمانا پڑتا تھا کافی تیز ایسا ہم نے ایونجز کی پہلی مووی سے لے دیکھا تھور رگنا روک تک تھور رگنا روک کے اس سین میں اور اس کے بعد اس سین میں دونوں میں تھور نے اپنے ہیمر کو سپن کیا تھور سا ڈیلیئ تھا اور پھر تھور نے فلائی کرنا سٹارٹ کیا سٹروم بریکر کے ساتھ تھور انسٹرٹی فلائی کرتا ہے اور اس کو ریالی سپن نہیں کرتا اس کا سمپل آنسر جو کہ ہمارے پاس ہے وہ ہے مووی میجک لیکن کیونکہ ہم بیسکلی نائٹ ہیں تو ہم گھسنے والے ہیں اس ڈیٹیل میں کیسا کیوں ہیں رگنا روک میں ہمیں جے پاس ڈیٹیل میں ایکسپلین کی گئی کہ جو تھور کی پاور کا سورس ہے وہ ہے تھور کا ہیمر نہیں ہے بلکہ اس کے جو پاور کا سورس ہے وہ تھور خود ہے تو ٹیکنیکلی تھور کو کسی بھی ویپن کی ضرورت نہیں ہونے چاہیے اڑنے کے لیے کچھ لوگ یہ بات جہاں پر آرگیو کر سکتے ہیں کہ تھور نے رگنا روک میں تھوڑا بہت فلائی کیا ہے اپنے ویپن کے بغیر لیکن وہ مور لائک جمپنگ تھی تھور نے فلائی کہیں بھی نہیں کیا اپنے ویپن کے بغیر اب تک ہم نے تھور کو لمبی جمپس کرتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن فلائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو ایم سی ایو میں اگر ہم کومکس کو اگنور کر دیں یہ بات تو اسٹیبلشت ہے کہ تھور کو کوئی نہ کوئی ویپن چاہیے فلائی کرنے کے لئے چاہے وہ میونیر ہو یا پھر سٹروم بریکر ہو کومکس میں ایون دو ایسا ہو چکا کومکس میں تھور نے فلائی کیا ہے اپنی پاورز کے ساتھ ایم سی او میں تھور نے صرف فلائی کیا ہے اپنے ویپن کی مدد سے اگر ہم بات کریں میونیر کی تو مور لائک وان پیجر اسٹیبلشت ہے کہ تھور کو پسند ہے اپنے ہیمر کو سپن کرنا فلائی کرنے سے پہلے ایک بات ٹیک آف کے بعد تھور ہیمر کو کونسٹنٹلی سپن نہیں کرتا تھا بلکہ رکھتا تھا بلکہ سٹروم بریکر کی طرح جس طرح کے ہیمر اس کو اڑا کے لے کے جا رہا ہے ایسی تھور یوز کرتا ہے سٹروم بریکر کو بھی اور یہاں پہ فرق صرف اتنا ہے کہ تھور سپن نہیں کرتا سٹروم بریکر کو تھور ایون اپنے ویپن کو رائٹ بھی کر سکتا ہے جس طرح کے تھور نے کیا تھا تھور لیون تھنڈر میں تھور ایک ویچ کی طرح ایز ای بروم یوز کر رہا تھا اپنے سٹروم بریکر کو اس پر بیٹھنے کے لیے تو ویسا بھی پوسیب آئی ہے سٹروم بریکر میں یہ والی پاور ہے اس کے علاوہ ایک اور فرق جو کہ سٹروم بریکر اور میونیر میں ہے وہ ہے بائی فروسٹ کا سٹروم بریکر انسٹنٹلی سمن کر سکتا ہے بائی فروسٹ کو میونیر ایسا نہیں کر سکتا سٹروم بریکر میں انفینائٹ پاور ہے اور سٹروم بریکر ریال ٹائم میں بائی فروسٹ بریج کو بنا رہا تھا گوٹس کے پیروں میں تو می بھی یہ والی ریال ٹائم میں بائی فروسٹ کو سمن کرنے کے جو ایبیلٹی ہے وہ ہیلپ کرتی ہے سٹروم بریکر کو بنا کسی انیشیل سپن کے ٹیک آف کرنے میں جبکہ میونیر کے پاس جو والی ایبیلٹی نہیں ہے اس لیے یوزر کو سپن کرنا پڑتا ہے ہیمر کو کافی تیز اڑنے سے پہلے یہ ایک ٹیکنیکل ڈیفرنس ہے دونوں ویپنز میں اور اس بات کی پوسیبیلٹی ہے کہ یہی مین ریزن ہو ان کے ڈیفرنٹ ٹیک آف کرنے کے میتھرڈ کا اس کے بعد گئے اگلا کوسٹین ہمارے پاس آئین مین سے ریٹڈ آئین مین اپنے جو میسلز ہیں ان کو کہاں پر سٹور کر رہا تھا ونجس انفینیٹی وار میں ایم سی او میں جو نینو ٹیک ایگزیس کرتا ہے وہ ایک طرح سے میجیکل ہے ٹونی کے آرک ریاکٹر میں اتنا بڑا سوٹ آسانی سے رہ سکتا ہے کافی ٹائم کے لئے وہ پورا سوٹ ٹونی کے اراؤنڈ فارم بھی ہوتا ہے اس میں ایون تھرسٹرز بھی ہوتے ہیں ان کو پاور کرنے کے لئے فیول بھی ایون ٹونی کے آرک ریاکٹر کے اندر ہی سٹور ہوتا ہے لیکن ہم یہ بات ضرور جانتی ہیں کہ ٹونی کے پاس یہ والا سٹاف انلیمٹیڈ نہیں ہے اور نینو ٹیک ایونٹیوالی جا کے ختم ہوتے ہیں تھینوس کے خلاف فائٹ میں نینو ٹیک ختم ہو گئے تھے ٹونی کے اور ٹونی کو اپنے سوٹ کو ریال ٹائم میں چینج کرنا پڑا تھا ایون ٹونی وہاں پہ ریال ٹائم میں انرجی میں کنورٹ کر رہا تھا محس کو ایون دو جو آئین سٹرن کا فارمولہ ہے محس ٹو انرجی کا وہ کافی کریزی ہے اسے اتنے چھوٹے سے مٹیریل سے کافی زیادہ انرجی پروڈیوس ہو سکتی ہے لیکن ایم سی او میں ٹونی کو جو نینو ٹیک کا سوٹ وہ ریال ٹائم میں چھوٹا ہو رہا تھا اور دوسرے انڈ پہ ٹونی کے ہاتھ سے نکر رہی تھی لائٹننگ تو ٹونی کے سوٹ جو نینو پارٹیکلز ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے رہتے ہیں جیسے جیسے ٹونی کام کرتا ہے کوئی بھی ہیوی جیسے کہ اپنے رسٹرز کو یوز کرنا اور فلائی کرنا ان سب کا امپیکٹ ہوتا ہے اوریجنل نینو پارٹیکلز پر خیر گئیس اوریجنل کوئیسن کے آنسر یہی ہے کہ جو میسلز وغیرہ ٹونی یوز کر رہا تھا انفینیٹی وار میں وہ سب کے سب کو انوائٹ ہو رہے تھے نینو پارٹیکلز سے میسلز میں اس کے بعد گئیس جو اگلا کوئیسن ہمارے پاس وہ ہے تھار سے تھار نے اپنی آئی کو لوز کر دیا تھا ریگنا راک میں ہیلہ نے تھار کی آنگ کو نکالا تھا اور وہ تھار کو جو کریکٹر ڈیولپمنٹ اس کا ایک امپورٹن پارٹ تھی تھار اپنی آئی کو کھونے کے بعد پروپرلی کانٹیک کر پایا تھا آرڈن سے میبی یہ کنیکشن تھا جو کہ تھار کو چاہیے تھا اپنے فادر کے ساتھ کنیک کرنے کے لیے دونوں کے پاس ایک آئی نہیں ہے اسی وجہ سے آرڈن بات کر پائے تھے تھار کے ساتھ پھر تھار کو فائنل اسپلیشن ملی تھی اپنی پاورز کو استعمال کرنے کے لیے اور ایونچولی ایزگارڈ کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے تاکہ ایزگارڈ کے جو لوگ ہیں وہ بچ جائیں کومکس میں ایسا آلڈی ہو چکا کومکس میں آرڈن نے اپنی آئی کو لوز کیا تھا وزڈم اور نالج گین کرنے کے لیے اور یہاں پہ بھی ایک طرح سے تھار کے پاس اپنی آئی کو لوز کرنے کے بعد آ گیا تھا اور زیادہ وزڈم اور نالج تھار کو اپنی پاورز استعمال کرنا ہی تھی ویڈاؤڈ اپنا ہیمر اور ساتھ ساتھ تھار نے ایزگارڈ کو سیکریفائز کرنا سیکھا تھا تو ایونچولی تھار کو اپنی آئی کو سیکریفائز کرنے کے بدلے کچھ نہ کچھ ملا تھا اور پھر آگے جا کے ایونچولی اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا وینجس انفینیٹی وار میں اس کا مین ریزن تو ہم نہیں جانتے لیکن اس کا جو ریزن تھا وہ تھا پروبابلی سی جی آئی کی کاؤس تھار اپنی آئی کو لوز کرنے کے بعد پہن رہا تھا آئی پیچ اور اس کو چوبیس گھنٹے لگا کے لکھنا ویڈاؤٹ اینی سپورٹ کافی مشکل تھا تو وہ بار بار گر جاتا تھا شوٹنگ اور ایکشن سینز کے دوران اسی لئے ریپورٹرلی ماروز سٹوڈیوز نے میڈ مووی ڈیسائٹ کیا تھار کو اپنی آنکھ واپس دینے کا اور جہاں تک تھار کے پاس آئی پیچ تھا وہ بھی ایون سی جی آئی تھا تو ماروز سٹوڈیوز نے ایونچولی ڈیسائٹ کیا تھار کو ریل آئی دینے کا اور اس کو ایمولیٹ کرنا کافی آسان تھا ورنہ پوری کی پوری مووی میں ماروز سٹوڈیوز کا اوریجنل پلان تھا بعد میں سی جی آئی آئی پیچ لگا دینا تھار پر خیل گیس جو کچھ بھی ہوا تھا تھار رگنر آکھ میں اس کو انسٹنٹلی انڈو کر دیا گیا تھا ایونجس انفنیٹی وار میں تھار نے اپنے ہیمر کو لوس کیا انفنیٹی وار میں اس کو مل گیا سٹروم ریکر رگنر آکھ میں اس کی جو آئی لوس کرنا کافی بڑا پارٹ تھی اس کو انفنیٹی وار میں کافی آسانی سے اپنی آئی واپس مل گئی مین سٹوری رگنر آکھ کی یہ تھی کہ تھار کو اپنے ہیمر کی ضرورت نہیں یا تھار اپنی پاور سے خود ایکسس کر سکتا ہے لیکن پہلا کام تھار نے تھانوس کے آنے کے بعد یہ کیا کہ وہ اپنا ویپن بنانے کے لئے گیا تو یہ کچھ پلوٹ ہولز ہے انفنیٹی وار میں لیکن اوریجنل ہی سٹوری لین کافی اچھی تھی خیر گئیز آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہوفیلی آپ مجھے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ مجھے کومیٹس میں بار فیمیل تھور کی اپیرنس ہوئی تھی تھور ویلیوم فور ایشیو ون میں اب جو لیکن کوئسٹن ہے وہ ہے ٹونی نے مارک فیفٹی آرمر کونسی مووی میں پہلی بار پینا تھا مجھے اس کوئسٹن کا انصر کومیٹس میں ضرور بتائیں تو